چلی بھائی بھریک کے بعد آپ سب کا سواگت ہے میری دس کی سیدھا سادہ کی ٹیم آپ کی سکرینز پہ کس نہ کسی خبروں کے ویسے لال ہارے ہیں اگر آپ لوگ بزار کا بیویر وچ آؤٹ کریے گا اور فرنانچل ایڈوائزر سے بھی پلیز بات چیت کریے ڈکسن ٹیکنالوجیز نے ایچ پی کے ساتھ ایک قرار کر آیا ہے مینفیکچرنگ لیٹڈ اس کی عام پیجٹ الیکٹرونکس نے اسی لئے گرین ای ایو سمال فرنانس نے ایک بینک ایجورنز اگرمنٹ کر آیا ہے کوٹک کے ساتھ اسی لئے آلوالیا کانٹریکٹس کو دو آڈرز ملیں ہزار کروپے سے زیادہ کے جی ایمار ائرپورٹس نے دلی انٹرنیشنل ائرپورٹس میں اپنی اور سٹیک کنسولیڈیٹ کر آیا ہے دس پرسنٹ اور ایکوائر کر لیا بیکا جی فوڈز پرطاپ سنایکس اسی لئے کیونکہ کل کی جی ایس ٹی کاؤنسل کی بیٹھک میں نمکین پہ جی ایس ٹی اٹھارہ سے گھٹا کے بارہ ہو گیا ہے بائیو کان پتا تھا یالی نیوز پیک کی کینسر ڈرکس پہ جی ایس ٹی کٹ ہوگا ہو گیا ہے اسی لئے گرین رکھ رہا ہوں پر سٹریٹ نے آلیڈی پوڈیشنن بنا رکھنی ہوں اس لئے ہاتھ سے ایسی پوڈیشننگ تھی بڑی امیدیں تھی کی ہیلتھ اور لائف پہ جی ایس ٹی انچورنس پہ کٹے گا نہیں ہوا ٹل گیا ہے جی او ایم کو فیصلے جی ایم پہ وچار کو مشکلے چلی گئے یہ بات تو سٹار ہیلت آئی سی آئی سی آئی لومبارٹ ایج ڈی ایف سی لائف رکھ دیئے لال لیکن میرا ماننا ہے کوئی بھی جنرل انشورنس پلیئر یا کوئی بھی لائف انشورنس پلیئر آپ رڈاپ رکھ سکتے ہیں شاید تھوڑا تھنڈا کام کاج ہوگر ہوپس نہیں تو ہوپس پہ کچھ کھڑا ہوترا نہیں ماملہ یہ اینداز آج کی ہے ٹوکہ ایسے ہی خبروں سے جڑے ہوئے ہیں بھارت سیٹس اس میں پہلا ہے جس میں جی ایسٹی بڑھا دیا گیا درسل ریشنلائز کرنے کے لیے 18-28% کر دیا گیا فور ویلر کی سیٹس پر گوپال سنیکس میں ریٹ کم ہوا ہے جی ایسٹی کا ایج جی انفرا کو ایک بڑا کانٹریکٹ ملا گریب تیرہ سو کروڑ کا ٹیڈا پاور نے سولر سیل کا پروڈکشن شروع کر دیا ہے ٹیڈا موٹرز نے ایسیو ویز کے دام دو لاکھ روپے تک کم کیے ہیں بھارت سو پہ بھی ایمپیکٹ آیا کیونکہ ان کے ہاں بھی یہی دکت آتی ہو دکھ رہی ہے نظار اٹیک کی بورڈ میٹنگ ہے تیرہ ستمبر کو فنڈریز کرنے کے لیے ایک ویڈی پرفیرنشل پر جاری کریں گے زیگل پریپیڈ نے ایج جی ایف سی ارگو کے ساتھ ٹائی اپ کر لیا ہے ریلگینٹ رو ٹو ٹوائزز میں منجمنٹ کے خلاف ای ڈی اور ممبائی پولیس نے فائیاد درش کیے اور نیٹ کو فارما میں جی ایسٹی ریٹ کٹ ہوا ہے جو تمام کینسر ڈرکس کے لیے اس کو رڑھا کریں گے چلے میں منافق تیاری کو بڑھتے ہیں اور آج دن بہتر ہے کیونکہ کل یو ایس مارکٹ سے تھوڑے اچھے سنکید آتے ہو دکھ رہے ہیں ایک باؤنس بیک وہاں پہ دیکھنے ہی ملا ایک روز دے سیکٹر اور اب انظار رہے گا کہ آگے کس طریقے سے فیڈ اگرہ کی میٹنگز ہوتی ہیں اور بھارتی بزاروں نے کل شام سیکنڈ ہافت میں تھوڑا سا ایمپورومنٹ آلیڈ ہی دکھا دیا تھا تو آج کا دن کیسا ہوگا اس پر چرچہ ہوگی انوش گوڈ مارنگ کیسا موڈ نیرہ جی گوڈ مارنگ آشش گوڈ مارنگ موڈ اچھا ہے آج تو ویسے بھی ڈباوی لانے کی جدورت نہیں بڑی ہے تو موڈ تو اچھا ہوگا نیرہ جی بہت بہت آپ کو جنم دن کی شب کامنا ہے اور بہت سارے میسیجز آئے تھے مجھے کہ میں آپ کو ویش کروں موسیقی